خبر نربیہ کے اس سے جڑے ہوئی وینے کے فانسی کا راستہ اب سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے نربیہ کے دوشی وینے کے فانسی کا راستہ اب صاف ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے یاچکا کو خارج کر دیا ہے دیا یاچکا پر سپریم کورٹ میں چنوتی دی گئی تھی یعنی کہ جس دیا یاچکا کو راشت پتی نے خارج کیا تھا اس کے خلاف میں دوشی سپریم کورٹ کا راستہ کھٹ کھٹا اختیار کیا تھا راشت پتی نے دستاویز دیکھنے کے بعد میں جو فیصلہ لیا تھا اس کے بنیاد پر خارج کیا تھا سپریم کورٹ نے یہی حوالہ دیا کہ راشت پتی کے طرف سے اس دیائے اچکا کو خارج کیا ہے گیا ہے اور اس دیائے اچکا کو تمام دستاویزوں کو دیکھنے کے بعد میں راشت پتی نے ہستاکشر کیے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بیچ میں بنے کی مانسک استثی ٹھیک نہیں ہے تو کیا کسی شخص کی اگر مانسک استثی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اسے فانسی پر نہیں لٹکایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی استثی ٹھیک نہ ہو جائے خیر سنتے ہیں آج کے فیصلے میں کیا کہا گیا فیصلہ ان کا ریجیکٹ ہو جائے گا بلکل ہمارے حق میں آئے گا ان میں کچھ دلیل جو کچھ انہوں نے دیا کوئی نیا دلیل نہیں دیا ہے جو کچھ تھا پہلے کا وہی کا وہی گھیسہ پیٹا بات ہے میڈیا پریسر ہے تو پابلک پریسر ہے تو پلان پریسر ہے پیسر ہے کچھ نہیں ہے وہ کھاریج ہو جائے گا اور ٹھیک رہے گا دیکھئے سپریم کورٹ چاہیں تو گائیڈ لینڈ دے سکتی کیونکہ اس کا اپنا بیشیش آدھکار ہے اپنے بیشیش آدھکار کا پریوک کرتے ہوئے وہ دے سکتی ہے رہی بات کانون کی تو کانون میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایک ایک کو فاصل نہیں دیا جا سکتا ہے تو ایک ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے ایک اٹھا بھی دیا جا سکتا ہے تو ہماری تحیم مانگ ہے کہ جیسے کا کھاریج ہوگا اس کو دے دو دیکھئے کل آج سپریم کورٹ میں بڑی دکھت بات ہو گئی کیونکہ سب سے پہلے جب جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی اور وینے شرما کی جو مرسی پیٹیشن کو لے کے ہماری ریٹ پیٹیشن سپریم کورٹ میں تھی جس پر آج جیجمنٹ ہونا تھا تو جیسے ہی جیجمنٹ جیشٹس آر بھانومتی اس کو لیٹ کر رہی جیسے انہوں نے جیجمنٹ سنایا اور جیجمنٹ سنانے کے بعد میں نے ریکشٹ کی کی کیا آچار سہیتہ لگے ہونے کے بعد دلی میں راجج کا گرہ منتری یا ویدھائک رہ جاتا ہے وہ اور دوسرے جو کیس تھا موکیشن ایدرس یونین ایف انڈیا بھارت سرکار اور دلی سرکار نے جو فائل کیا تھا اس میں اگلی ڈیٹ بیس فروری کی دی گئی ہے اور اس کو جرشن ساشوک بھوشن جی نے آگے کے لیے بیس فروری کے لیے ڈال دیا ہے ہمارے ساتھ امیت دوبے اس وقت جو چکے ہیں امیت اب بیس فروری کو کیا ہونا ہے دیکھیں چونکہ ابھی جو ہے جو خاص طور پر وینے کی ایچکہ تھی وہ ایچکہ کھاری جو ہی ہے جو اس میں راشتت کو چنوٹی کی گئی تھی اور اب چونکہ ابھی بھی پونک پاس کیوٹی پیٹیشن کا وکلپ ہے اور اس وکلپ پر آگے کی کاروائی کریں گے اور ایک ہفتے کا ٹائم جو دیا گیا ہے خاص طور پر ہائی کوٹ کی طرح سے دیا گیا تھا وہ ایک ہفتے کا ٹائم جو ہے یہاں پہ پورا ہو چکا ہے چونکہ پٹیالہ ہاؤس کوٹ کو سترہ تاریخ کو ڈیس وارنٹ بھی جاری کرنا ہے اور سترہ تاریخ اس معاملے کے لے کے بھی سنوائی ہے تو اسی لیے اے پی سنگھ جو ہے تاریخ کو لگاتا ہے آگے بڑھوارے تھے جس سے کی سترہ تاریخ کو پٹیالہ ہاؤس کوٹ اپنے ڈیس وارنٹ کی تاریخ نہ جاری کر سکے تو اب کس قسم کے وکلپ اب کسی بھی دوشی کے پاس میں بچ رہے ہیں ایک بار تصویر ذرا صاف کی جائے گا درشکوں کے لیے دیکھئے پاون کی مکیش کی بات کریں وینے کی بات کریں دونوں کی اور رکشے کی بات کریں تینوں کے پاس وکلپ ختم ہو گئے ہیں صرف پاون کے پاس وکلپ بچے ہیں پاون چونکہ اس کی کیوٹی پٹیشن کی بھی بات ہے اس کی مرسی پٹیشن کی بھی بات ہے تو پاون کو چھوڑ کے باقی تین آروپی جو ہیں ان کے پاس وکلپ بند ہو چکا ہے لیکن ہائی کوٹ پہلے اس بات کو اسپسٹ کر چکا ہے کی چاروں دوشیوں کو ایک ساتھ ہی فاسی دی جاتا ہے چلیے بہت شکریہ آمیت انتمام جنکاری کے لیے